آج آپ دوستو میں ہوں شہزاد عالم برنی آپ دیکھ رہے ہیں دا برنی شو آج ہم اپنے شو میں جو مدہ لے کر کے آئے وہ امیت شاہ کی ٹپڑی جو پریانکا گاندھی پر کی گئی ہے اس سے جڑا ہوا ہے اور جو کیمپین پریانکا گاندھی کے خلاف بی جے پی کی آئی ٹی سیل دوارہ چلائے جا رہا ہے اس سے جڑا ہوا ہے دراصل ترہ ترہ کے پوسٹر ترہ ترہ کے بیان بازیاں ترہ ترہ کے میسیجز اور باقاعدہ پورا ایک کیمپین پریانکا گاندھی کے خلاف چلائے جا رہا ہے بی جے پی کی طرف سے اس کیمپین کو بی جے پی کی طرف سے چلائے جا رہا ہے کانگریز کا کہنا ہے کہ یہ دربھاونا پورن ابھیان ہے اس کو ایک نام دے دیا گیا ہے کہ یہ دربھاونا پورن ابھیان ہے جو پریانکا گاندھی کے خلاف چلائے جا رہا ہے لیکن کیوں چلائے جا رہا ہے دراصل پریانکا گاندھی کو پوروی اتر پردیش اسٹرن یوپی کا انچارج بنایا گیا ہے لوگ سبہ چناؤ کے لیے اور آل انڈیا کانگریس کمیٹی کا مہا سچیب گٹھت کیا گیا ہے پریانکا گاندھی سے تھوڑا سے پریشانی ہو رہی ہے ان راجنیتک دلوں کو جو ابھی تک کانگریس کو کمزور سمجھ رہے تھے لیکن کتنا فرق پڑے گا پریانکا کے آنے سے یہ تو وقت ہی بتائے گا لیکن جو بڑی بات ہے وہ یہ ہے کہ پریانکا گاندھی کے خلاف جو کیمپین چلایا جا رہا ہے اس میں ترہ ترہ کے پوسٹر آ رہے ہیں جس میں اوے سی تک کو لپیٹا جا رہا ہے اور پریانکا گاندھی کو تو لپیٹا ہی جا رہا ہے تو اس طرح کے کیمپین کو لے کر کے ایک بڑا معاملہ ہے جو سامنے آ رہا ہے کہ کسی ایک لڑکی کو اتنا ٹارگیٹ بھی کسی پارٹی کے دوارہ کیا جا سکتا ہے اس کو لے کر کے کانگریس نے ایک بڑا اعلان کیا ہے کانگریس پارٹی کا کہنا ہے کہ دربھاونا پونڈ ابھیان کے خلاف جو دیش کے جتنے بھی پردیش ہیں ان کی ہر ایک پردیش کی راجدھانی میں بی جے پی کے خلاف ایف آئی آر کرائی جائے گی دراصل پچھلے دنوں امیت شاہ نے بھی ایک بیان دیا جس میں راہل گاندھی اور پریانکا گاندھی کو او آر او پی کہا گیا اس نے انہوں نے کہا کہ ہم لوگ جس طرح سے ون رینک ون پینشن لاتے تھے اسی طرح سے کانگریس جو ہے وہ آنلی راہل گاندھی آنلی پریانکا مطلب او آر آنلی راہل او پی آنلی پریانکا لیکن جو امیت شاہ کو اس طرح کر ڈائریکٹ کسی ایک ویکٹی کو بیواد میں لینا نہیں چاہیے کسی ایک کو ٹارگیٹ نہیں کرنا چاہیے کیونکہ جہاں پہ پریانکا کو اسٹرن یو پی کا انچارج بنایا گیا وہیں پہ جوتی رادیتہ سندھا کو ویسٹرن یو پی کا انچارج بنایا گیا ہے تو اگر کسی ایک ویکٹی کو اس طرح سے آپ ٹارگیٹ کر کے راجنیتی کریں گے تو یہ راجنیتی کی جو ماپ دنڈ ہوتے ہیں ان کی کہیں نہ کہیں مول بھوت جو سانچا ہے اس کے خلاف اس کو مان سکتے ہیں آپ لیکن آپ لوگ کیا سوچتے ہیں کہ کیا واقعی میں پریانکا گاندھی کے خلاف جو ایک کیمپین چلایا جا رہا ہے اس کا بی جے پی کو فائدہ ہوگا یا کانگریس کو واقعی میں سخت قدم اٹھانا چاہیے اور ایف آئی آر درج کرا کر کے کڑی کارروائی کی مانگ کرنی چاہیے آپ لوگ کیا سوچتے ہیں اس بارے میں کہ پریانکا گاندھی کتنی افیکٹیو ہوں گی آگلے چناؤں میں آپ اپنی پھرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیے ویڈیو کے نیچے کمنٹ باکس ہے اس کمنٹ باکس میں جائیں اور جا کر کے اپنی پھرتی کے لیے ہمیں ضرور بتائیں آج کے پروگرام میں اتنا ہی ہے ہماری آپ سے درخواست ہے کہ اس پروگرام کو شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور آپ ہمیں ٹویٹر پر بھی فالو کر سکتے ہیں ایڈ دہ ریٹ شہزاد برنی پر جا کر کے آپ ہمیں ٹویٹر پر فالو کر سکتے ہیں بہت بہت شکریہ